ایک بدرک نے ابھی یہ کال کی مجھے بڑا افسوس ہوا یہ کہتے ہیں میرے دو بیٹیاں تھی ایک کہ میں نے خود شادی کی اور دوسری نے انیورسٹی میں کسی سے از خود شادی کر لی ہے کیا حکم ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں ذرا غور سے میرے بات سنیے گا فقہ حنفی کے روشنی میں ایک لڑکی جو آقلہ ہو بالغہ ہو وہ اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص سے نکاح کر سکتی ہے جو دین کے اعتبار سے آدات اتوار پیشے وغیرہ کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے ان کے والدین کے لیے ان کے بھائی بہنوں کے لیے باعث شرمعار نہ ہو اس کو شرع اسطلاع میں کفو کہتے ہیں ہم پلہ ہونا ہم نظیر ہونا تو گویا کہ ایک آقلہ بالغہ لڑکی کفو میں اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے شرع مسئلہ تو یہی ہے جو میں نے بتایا کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں شرع مسئلہ بتاؤں لیکن میں بچیوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا از خود قطم اٹھانا اگر شریعت اگرچہ آپ کو اجازت دیتی بھی ہو یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا یونیورسٹی میں داخلہ لے کر لڑکوں کے ساتھ آپ کا اختلاط ہونے سے اگر آپ یہ سمجھ گئیں سمجھتی ہیں کہ آپ مردوں کو سمجھ گئیں ہیں یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے مرد کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جیسے عورت کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے عورتیں بھی ملمہ کاری کر کے ہوتی ہیں بناوٹ کر کے اور لڑکے بھی کم نہیں ہوتے پتہ جب چلتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے پتہ جب چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا را خاستہ جب قریب ہو کر زینہ ہو جاتا ہے تب اس کے بعد ان دونوں کے حالتیں دیکھیں اور ان دونوں کے بدلتے اور رویہ دیکھیں اس لئے ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ از خود قدم نہ اٹھائیں ماں باپ کو اعتماد ملیں ان کی دعاوں کے ساتھ رخصت ہوں گی سارے زندگی سکون سے رہیں گے اور ہمارے اس معاشرے میں پاکستانی معاشرے کے اندر اس طرح کا اگر کوئی لڑکی قدم اٹھاتی ہے تو اسے مایوب سے سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے بعض چیزیں فی نفسی شرع لحاظ سے جائز ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس میں لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس پر باتیں کریں گے اور وہ باتیں آپ کے والدین کے لئے باعث شرع معار بنیں گی تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اپنے والدین کو دائمی دکھ میں مبتلا کرنا اس لئے افضل اور اولا یہ ہے اگر فرض کر لیں ایسی کو انڈسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں اور ان کے ذریعے وہ کام کروائیں یہ سب سے بیسٹ ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ حضور آپ کی صاحبزادی کو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کفو میں نکاح کیا ہے کہ غیر کفو میں کیا ہے اگر تو ایسے لڑکے سے کر لیا جو آپ کے لئے باعث شرع معار نہیں ہے تو آج کل کے دور کے اعتبار سے جو فقہ حنفی کا فتوہ دیا جاتا ہے یعنی وہ قول جو لوگوں کے سامنے پیش کرنا وہ یہ کہ غیر کفو میں لڑکی کا نکاح ہو گئی نہیں لہٰذا اس کو ختم کرنا واجب ہے تو اس لئے اگر لڑکی نے ایسا کیا ہے اور وہ سن رہی ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے منع نہیں کیا مثلا اس نے نکاح کر لیا آپ نے نکاح ختم نہیں کیا آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا حتی کہ ان کا جسمانے تعلق قائم ہو گیا بچی پیگنٹ ہو گئی اب اس کو ختم کروانا یہ فتنہ ہی فتنہ ہے بہت بڑا اس لئے کہ اس کا بھی بچہ ضائع کروائیں گے یہ لوگ ایسی ہوتے ہیں چار ماہ کا ایک خاتون کا مسئلہ آیا ہمارے پاس چار ماہ کا حمل اس کا ضائع کروایا اس نے از خود شادی کی تھی اور دو گواہوں کی موجودگی میں کی تھی اور پھر اس لڑکی کا نکاح ایک تین بچوں کے باپ سے کر دیا گیا یہ بھی ہمارے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اگر کسی نے غلطی کر لی ہے تو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم غلطی کو نبھاؤ زیادہ یہ کر لیں کہ اس کی وجہ سے منفی اثرات خاندان پر مرتب ہو رہے ہیں تو آپ اسے فی الحال میل جول ترک کر دیں لیکن یہ کیا کام کیا کہ آپ نے بچے کو ہلاک کیا چار ماہ کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور یہ ختم کرنا ایک انسان کے قتل کی مثل ہے اور اس کے بعد جب آپ بچے کو واپس لے آئیں گے اور وہ بات مشہور ہو چکے ہوگی لازم بات ہے کہ اس کا نارمل تو نکاح نہیں ہو سکتا پھر ایسی ہوگا چار بچوں کے باپ سے دو بچوں کے باپ سے آدھا بال ہیں سر پہ آدھے نہیں ہیں اس شخص سے ادھیر عمر یا اوور ایج شخص سے نکاح کر رہے ہوں گے اس کے بعد تو اس بچے کی زندگی تباہ ہو گئی اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے میری گزارش ہے اگر بچے ایسے کوئی قدم اٹھا لیں تو آپ فوراں کسی اچھے مستند اہل سنت کے دارالافتہ سے فتوہ لیں اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کریں آخری بات اس میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی تھوڑا سا سوچیں ہماری سوچیں کچھ اور تھی جو پرانے لوگ ہیں جدید بچوں کی سوچیں تبدیل ہو گئی ہیں میرے پاس ایسی بھی کیس سائی کہ لڑکی پڑی لکھی ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح ہم خالہ کے بیٹے کے ساتھ کریں گے جو بالکل جاہد پجڑ گوار اور گھٹکے کھانے والا سیگرٹوں کے سٹے لگانے والا آوار اگر لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے والا بس پیسہ اچھا کماتا ہے اب آپ بتائیں یہ کیا میچ کرتا ہے یہ جوڑا اب وہ لڑکی اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گے جو یہاں پچکاریاں مارتا ہے وہاں پچکاریاں مارتا ہے دو منٹ میں ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے لیکن آپ رشتے دیمارے نہیں ہم نے خالہ کو زبان دی ہوئی ہے تو اب اگر وہ بچے غلط قدم اٹھائیں اس میں کس کا قصور ہے یہ بتائیے اس میں والدین کا قصور ہے آپ بھی تو بچوں کی منٹیلیٹی کو سمجھیں ان کی کیمیسٹری کو اپنی کیمیسٹری کے ساتھ میچ کریں انہیں پیار سے محبت سے اعتماد سے ان کو لے کے چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم نکاح کرنا بچی کے لئے بہتر ہے تو اس کو پھر دلائل سے سمجھائیں اور اگر بچی کہتی ہے میں نے فلاں نکاح کرنا ہے تو دلائل سے بتائیں کہ وہ غلط ہے تمہارے لئے پھر کام بنے گا ہم یہ ٹھونسٹھانسی کی معاملہ کرتے ہیں کہ خود والدین باتوقات نہ اللہ کے نبی کی ماننا چاہتے ہیں نہ اللہ کی ماننا چاہتے ہیں ہم کریں گے شادی تمہاری جہاں ہم فیصلہ کر لیں تو آپ بتائیے ایک مجھے کپل نے باہر کے ملک سے کہا کہ میرے ہمارے والد صاحب نے ہمارے سب بھائیوں کی شادی کی اب ہمارے جو بچے ہو گئے ہیں یعنی ان کے پوتا پوتی نواس نواسی دادا جان چاہتے ہیں ان کے نکا بھی میں ہی کروں گا وہ کہتے ہیں اب یہ نئے دور کے بچے ہیں وہ ایسے غلط میچ کر رہے ہیں اس کا تمہارے اس کے ساتھ ہوگا اس کا اس کے ساتھ ہوگا فیصلہ کر دیا نہ بچوں کے ذہن بن رہے ہیں نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لڑکا اس کے ساتھ نہیں چاہتا الڑکا اس کے ساتھ نہیں چاہتی لیکن دادا جان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہوگا یہ کیا چیز ہے یہ غلط ہے اس پہ دراتا وجہو فرمائے کو